ہنجی ہیلو اسلام علیکم یہ دیکھیں میں آپ کے پاس 3 لیئر ڈیزرٹ لے کر آئی ہوں ٹریفلز ٹھیک ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی دلیشیس آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے اس کو بنانا کیسے ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے یہ دیکھیں میں اوریو بسکٹ سے آپ کو ڈیزرٹ بنانا بتا رہی ہوں یہ میرے پاس اقریباً 12 عدد بسکٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ دو پیکٹ میں نے لیے تھے مل جاتے ہیں عام دکان سے ٹھیک ہے وہ آپ نے لے لینے ہیں اس کے بعد یہ میرے پاس ہزوڑ رو چینی ہے یہ میرے پاس اقریباً 7 سے 8 چمچ چینی کے پڑے ہیں یہ دیکھیں کسٹرڈ میں نے 3 ٹیبل سپون ریا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے اس کو میں نے پانی میں مکس کر لیا تھا یا آپ چاہیں دودھ میں مکس کر لیں اس کے بعد یہی ٹیبل سپون میرے پاس کوکو پورٹر ہے یہ والا چمچ 3 چمچ چاہیں کوکو پورٹر کے اور کان فلور بھی یہی چمچ 3 چمچ کان فلور کے ہیں اس کے بعد یہ دودھ میں نے رکھا ہوئے تقریباً half لٹر یہ دودھ ہے اور half لٹر میں نے بائل کرنے کے لئے رکھا ہوئے کیونکہ ایک میں ہم نے تھنڈا یوز کرنا ہے half لٹر اور half لٹر ہمیں بائل گرم دودھ چاہیے اور اس میں میں بسکٹس کو میش کر لوں گی میں یہ دیکھیں دودھ کو میں نے بائل کر کے رکھ لیا تھا ابھی جس اس میں میں مکس کیا ہوا کسٹر ڈالوں گی میں ٹھیک ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تقریباً ہم نے میڈیوم آنچ رکھی ہوئی ہے زیادہ خواہی نہیں کرنی کیونکہ کسٹر کی ہم نے پکائی کرنی ہے بلکل لو سے میڈیوم فلیم پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی میں اس میں مکسٹر ہلانا شروع کر لوں گی تاکہ ہمارا یہ جو بیٹر ٹھیک ہو جاتا ہے نیچے نہ لگے برطن کے ساتھ نہ چپ کے ٹھیک ہے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی چینی میں نے تقریباً ساتھ سے آٹھ چمچ رکھے تھے ہاف میں اس میں یوز کروں گی اور ہاف میں آپ کو بعد میں آگے جا کے بتاتی ہوں کہ کبھی یوز ہوگی آپ ویڈیو کو سکیپ مت کیا کریں پوری ویڈیو واش کیا کریں اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی مت بولا کریں ٹھیک ہے سبسکرائب کرنے سے آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو ٹائم سے مل جائے گی ٹھیک ہے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا کہ ویڈیو آ چکی ہے فیملی چینلن نائی من تری کی یہ دیکھیں سرونگ گلاس لے لیں آپ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی فرسٹ لیئر لگانا بتاؤں گی ٹھیک ہے وہ چیزیں میں سائٹ پہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کی میں نیچے نیچے بلکل اینڈ پہ میں اس کی لگاؤں گی بسکیرز بسکیرز پیل کر لوں گی یہ تقریباً دیکھیں میں نے سارے بسکیٹ کو رمیش کر کے رکھ لے ہوئے اس میں تو تھوڑا سا میں بچا لوں گی یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے بلکل ہلکا ہلکا سا کوئی چیز لے کر ایسی کی ہے جس کے ساتھ یہ ہماری لیئر نیچے ہم نے دبانی ہے دیکھیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں ایسے فیل کر لیں گی ہم اور آپ اس کی جگہ آپ کو یہ اور بھی بسکیز یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ ٹرائے کریں گے تو بہت ہی یہ یمی اور ڈیلیشیز بن کر ریڈی ہوگا ڈیزرٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور آپ کے بچے بھی بہت خوش ہو کر کھائیں گے یہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اوریو بسکیز کے ساتھ آپ کو اور مزید ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ مجھے کمیٹس کر کے لازمی بتائیے گا اور میں انشاءاللہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور بلکل ایزی تریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اسے پریس کر لی ہے اور یہ دیکھیں کسٹرڈ ہمارا پک پک کا گھڑا ہو چکا تھا ہم نے اس کو ساتھ ساتھ اس کے اندر میں سپیچولہ حالاتی گئی ہوں مکسٹر ٹھیک ہے دیکھیں فلیم میں نے آف کر دی ہے اب یہ جسٹ اس کو میں روم ٹمپریچر کے لیے چھوڑ دوں گی جیسے ہی یہ روم ٹمپریچر پہ آتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد ہم سٹیپ 3 اس کا کر رہے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ 3 میں باقی کا جو ہافیٹر دودھ تھا اس میں میں ڈالوں گی 3 سے 4 ٹیبل سپون چینی کے اور اس میں یہ میں کوکو پڑڈر ڈارنی ہوں 3 ٹیبل سپون اس کو میں اچھے سا مکس کر لوں گی اور یہ کام ہم نے بلکل تھنڈے دودھ میں بائل کیا ہوا تھنڈا دودھ روم ٹمپریچر پہ ملک ہو اس میں ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور فلیم کی اوپر راکھا نہیں کرنا ہم نے اس کو پہلے سے ہی مکس کر لینا ہے دا کہ اس کے اندر جو گھٹلیاں وغیرہ وہ ہتم ہو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو سمودھلی مکس کر لینا ہے اس کے اندر گھٹلی نہ رہے ٹھیک ہے بہت نائس یہ اور یمی یہ بن کر ریڈی ہوگا ڈیزرٹ یہ دیکھیں دیکھیں جی اور آپ کو آپ کو یہ بناوگے تو آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور سب سے بڑی بات یہ جب آپ اس کو لیئرز میں بنائیں گے تو دیکھنے والا بھی خوش اور کھانے والا اور خوش اس کو بہت ہی مزہ آئے گا بہت انجوائے کرے گا دیکھیں کاؤن فلار بھی میں نے ملک میں تھوڑا سا پانی لے کر یا دودھ لے کر اس میں مکس کر لیں آپ پانی کی تو ہیر ضرورت نہیں تھوڑا سا دودھ لیا اس میں جس کاؤن فلار مکس کر لیا اور اس میں ایڈ کر لیا آپ اس کو ٹرائپورڈر کی فارم میں بھی ڈال سکتے تھے لیکن میں نے ایسے ڈالیا آپ جیسے مرزی اس کو ڈالیں اور اس کو سمودھلی مکس کر کر چولے کے اوپر رکھ دیں ٹھیک ہے اور ساتھ یہ دیکھیں اس کی سیکنڈ لیئر جاری ہے اس کے اندر کسٹڈ کی یہ تھنڈا ہو چکا ہے روم ٹمپریچر پہ ہے اور تھنڈا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی لیئر اچھے سے لگا سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے ایکوالی دونوں گلاسیز میں فل کر لینا ہے آپ اس میں چاہیں تو ڈرائی فروٹس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور دیکھیں ابھی سے ہی کتنی نائس اس کی لک لگ رہی ہے اور فائنل ہو کر کتنی نائس لگے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کا کسٹڈ فل کر لیا ہے سیکنڈ لیئر ابھی باری ہے اس کی تھرڈ لیئر کی یہ دیکھیں ہمارا یہ چاکولٹ چاکولٹ بیٹر بھی بن کر رہی ہے آپ کوئی سٹیج پر اس کے اندر اور اگر کام نہیں کھاتے ہیں تو بھی 3 ٹیبل سپون بیلکل ٹھیک ہوگا اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو ڈقریباً 1&2 ڈیبل سپون آپ اور ایڈ کر لیں ایک چمچک کافی ہے یہ دیکھیں کتنا نائس اس کا یہ بن کر رہی ہے یہ دیکھیں کتنا گھڑا ہو چکا ہے جتنا ہمیں گھڑا چاہیے اور چاکلیٹ تو ہر کسی کی فیوریٹ ہوتی ہے یہ دیکھ کر آپ کو موں میں پانی آ رہا اگر دیل چاہ رہا ہے کہ فٹا فٹا آپ یہ کھا لیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزہدار یہ بنکا ریڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کا فلیم میں آف کروں گی اور ہمارا میں جتنی اس کی اس کی تیکنس چاہیے تھی اتنی آ چکی ہے اب میں اس کو بھی روم ٹیمپریچر پہ کروں گی اور اس کے اندر فیل کر کر ہے اس کی تھرڈ لیر کمپلیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں روم ٹیمپریچر پہ تقریبا میں نے دس سے پندرہ منٹ اس کو چھوڑا تھا اور ٹھنڈا ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر میں اس کو بھی فیل کر لوں گی اور اس کو ہم نے فیل کرنے کے بعد ہم نے تقریبا اس کو پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ کے لیے ہم نے اس کو فریج میں سیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں آن جی یہ دیکھیں آن جی یہ دیکھیں اس کو اچھے سے فیل کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو چمچ سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں دونوں گلاسیز میں اور اس کی میں نے کسٹڈ کی لیئر لگا کر اس کو جب تک ہمارا یہ تھرڈ بیٹر ریڈی ہوا تھا ہم نے اس کو فریج میں میں نے راکھ لیا تھا فریزر میں اوپر والے حصے میں فریج گیا یہ دیکھیں پور کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے سائیڈیں اس کی صاف کر لینی ہے ہم نے اپنے گلاسیز کو اور جو بیٹر ہمارا بات چاہ گا اس کو ہم نے کسی بھی اور کھلے موہلے برطن میں ایڈ کر لینا ٹھیک ہے اس کو سپون لے کر اوپر سے ایکول کر لیں اور بعد میں جو میں نے اس کے اوپر تھوڑے بسکٹ بچائے تھے آپ وہ بسکٹ اس کے اوپر سپرنکل کر لیں اور یہ دیکھیں کتنا یمی اور نائس یہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کی چاکلیوٹی اور کسٹڈی ٹیسٹ یہ دیکھیں آپ اس کو ضرور بنایے گا ٹھیک ہے اور اس کو میں فریج میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو باہر نکالا ہے اور آپ ٹرائی کیا میں نے اس کو بہت ہی نائس تھا ٹھیک ہے اوکے بائے اللہ حافظ تینکس فور وچنگ